اور اگر آفیس میں کام پر آ والا کوئی کام نہیں دل کھول کر بولے گا بآگا کیا شاہی تحب سفیر تاکہ فضل سے ہم پڑھ گئے شاہی تحب سفیر ہمیں دو رکھوں جہاں میں ہے شہارہ حسینؑ اماری لام کس کے ہاتھ گئے پغداد آنے کے مصیبت شیبت ہاں مصیبت شیبت آنے نا دان مصیبت آنے نا دان امیشن مصیبت آنے نا کے بلوک آنے نا دان امیشن کبھی قدموں سے لفتوں گا کبھی قدموں سے لپٹوں گا بتا دوں گا ہاں بتا دوں گا ہاں بتا دوں گا ہاں بتا دوں گا کیا بتاؤں گا کہ یوں چھٹا گے بند آغوں سے آئے گا کبھی قدموں سے لپٹوں گا کبھی قدموں سے لپٹوں گا کبھی قدموں سے لپٹوں گا بتا دوں گا کیا ہاں بتا دوں گا ہاں بتا دوں گا ہاں مجھے نہیں پتا کہ کس کے دل کے اندر روح آج یوں کے میں دیکھی ہے یا کس کی روح بھی بگوا جاتی ہے مرے پریشتوں ٹوک نے کیوں یوں مجھے برد میں جانے جاتی ہے یہ دیکھو کات میں تمن دے کس کا خوصے آزم گا ہورا کیا ہاں خوصے آزم کیبا کیا شاہاں خوصے آزم کی باہد کہا شاہاں میدان میں شر میں شر میں ایک بارات آئی ہے اللہ مسال ہے میدان میں شر بارات آئی دولہ کون خوصے عظم باراتی کون سارے اولیاء ہاں جناب غوث دولہ جناب غوث دولہ اور باراتی اولیاء ہوگے ہاں جناب غوث دولہ اور باراتی اولیاء ہوگے مزا دکھلائے گا مزا دکھلائے گا میں شر میں سہرہ ہاں جناب غوث دولہ باہر کیا شیر ہے وہ کہہ دو سمان اللہ اہاں ہواں ہے ہواں ہے ہواں ہے اتوانس بولو اتوانس بلکہ میں تو کہہ دو مطابق بھائی کسی کو لے کر آؤ وہ مجھے یہ شیر سنا ہے اور میں پرسپر گھمال ڈال کے بتاؤں یہ کیا شیر لکھ دیا میدان میں شہ لگائے آواز آئے گی قادریوں 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 کو بھلایا جائے گا پگایا جائے گا کیوں کیوں نتا دے گا منادی عشری میں یوں قادریوں کو کہا رہے قادری کے لئے جزارہ خوشے موسیقی غوصے اعزم کی Bam page غوصے اعزم جب بلایا جائے شان بہوصے اعزم تیرے بولا کیا شاہر حاضر آزم کے آن یہ سنتے گئے یہ سنتے گئے نکی رین اس پہ کچھ سختی نہیں کرتے کس پہ لکھا گو تاگے جس کے دل پہ دہرا وہ سے آزم کا دکھا گو تاگے جس کے دہرا وہ سے آزم کا ندا دے گا بنا دی حشر میں وہ یوں قادر کیا کہا گے نیسر میں کارمی بنانے والے کہا گے کہا گے قادری تلے نظارہ وہ سے آزم کا بلو آگا کیا شاہر وہ سے آزم کی بلو آگا کیا شاہر وہ سے آزم کی بلو آگا کیا شاہر وہ سے آزم کی جو نہیں تھکا بولے سبحان اللہ جس کو بھوک نہیں لگی ہاتھ ہو جا کر بولے سبحان اللہ مرید آیا کیا لیا حضور کلاب کی دعوت ہے میرے گھر پر وہ سے آدم کی بارگاہ میں آیا وہ اس پاک نے کہا ٹھیکے آن جاؤں گا حضی اللہ و تعالن دوسرا مرید آیا مرید آیا سبحان اللہ سبحان اللہ اسی دن وہی تائم وہی تائم حضور نے قبول فرما لی بہر اللہ دو گئے تیسرا آیا دعوت پیش کی قبول کر لی وہی دن وہی تائم وہی تائم وہ بھی گیا چودہ آیا وہ گیا پچھ ماں پانچ ماں چھتا سات ماں ہٹ ماں ہٹ ماں دس ماں بیس ماں دیس ماں چالیس ماں چالیس ماں سات ماں سات ماں سات ماں مرید آ گئے کہنے لگے حضور کا دعوت ہے گھر پہ دن ایک تائم ایک تائم وہ سے آدم بھی ایک بہر اللہ وہ سے آدم نے سب کی دعوت قبول فرما لی اگلا دینا گیا دینا مرید آیا جھومتا ہوگا سات ماں خوش ہوں میں کیا ہوا کہا میرے گھر وہ سے آدم آئے تھے دوسرا کے لی لگا بھائی کیا ہو گیا وہ سے آدم تیرے گھر نا 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 میرے گھر آئے تھے دو باتیں کر رہے تھے تیسرا آ گیا بولا کونوں کے گھر نہیں میرے گھر آئے تھے ستر کے ستر جمع ہو گئے ایک مخمسہ ہو گیا پریشانی ہو گئی ہر آدمی کہہ رہا ہے وہ اس پاک میرے گھر آئے تھے بولا چلو آفیس نہ کروالے آؤ چلو خادم کی بارگاہ میں چلتے وہاں پہ گئے بولا کیا مسئلہ ہے بولا یہ سب کہہ رہے ہیں وہ اس پاک ہمارے گھر آئے تھے وہ تولی کہتا ہے حضرت تو حجرے میں ہی تھے چہر سنو آ گئے ایک وقت میں ستر مریدوں کی یا غاہ کا سمجھ میں آنگی سکتا محمد ہو سے آزمتا سمجھ میں آنگی سکتا محمد ہو سے آزمتا بولا بولا کیا شاہر وہ اسے آزمتے عزیزوں کل چکو تیار جب میرے جنازے کو باوہ تو لکھ دینا کفر پرنامے والا وہ اسے آزمتا تو لکھ دینا کفر پرنامے والا وہ اسے آزمتا بولو غوثِ آزمتا بولو غوثِ آزمتا بولو غوثِ آزمتا جمیلِ قادری جمیلِ قادری سو جان سے قربان مرشد پہے بنایا جس نے مجھے سیکو پندہ غوثِ آزمتا بولو باغا کیا شاہر غوثِ آزمتا بولو غوثِ آزمتا آزمتا سلطان الہمتا سلطان الہمتا خاجہ خاجہ معین الدین عجمیری چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی بارگاہ میں ماں کبر جو سب کو یادیں بچہ ہو بھولو جوان ہو سب کو یادیں آؤ سارے مل کر شامل ہو جاؤ تیری ذات خاجہ معین دل تیری ذات خاجہ معین دل 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 سو آؤ کے کیا لہمتا چان خاجہ آج کا تیری چان خاجہ آج کا تیری شان آج کا تیری چان خاجہ تیری خاجہ تجھے بے کسوں کا خیال میں ہو تجھے بے کسوں کا خیال آؤ میرا پگیڑا آؤ میرا پگیڑا بات تیر شمال تو میرے خاجہ مجھے کو حفر تو میرے خاجہ آج کا تیری میرے خاجہ آج کا تیری چان خاجہ میرے خاجہ مجھے کو ہمتا بات ہوتی ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زند تری کا سمان ہے میری زند تری کا سمان ہے قدائے آج چیش دلوں میں قدائے آج چیش قدائے ناز ہے میرا ناز خاجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز آج آج کیوں ہو میرا خاجہ بن نواز ہو میرا خاجہ پہ ناز ہے میرا خاجہ ناز ہے میرا ناز آج آج کیوں نہ ہو میرا خاجہ بن ناز ہے یا دیکھ مل تیری پہ گم آج یہ بڑے سخی تار آس تار یا ہم سب کی پر تیری چو حل آج ہے میرا خاجہ عطا ہے رسول ہے میرا خاجہ عطا ہے ہم میرا خاجہ حطا ہے رسول ہے میرا خاجہ حطا ہے رسول ہے میرا خاجہ حطا ہے رسول ہے وہ کہار چیست پور وہ کہار رسول پا دماغ رسول فا دماغ چمر علی کا دلہ مہچم ہے علی کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا نبی صلاح علی کا یا رسول صلاح علی کا یا حبیب صلاح علی کا صلوات اللہ علی کا جان کر کافی سہارا لیلی آہِ دل دمارا خلق کے عرش خدا علی صلاح عبد حبان اللہ یا حبیب یا محمد یا نبی صلاح علی کا یا رسول صلاح علی کا یا حبیب صلاح علی کا صلوات اللہ علی کا از دل میں ہوں سے آزم گھنج بخش پیز عالم صدقائے امام آزم دور ہوں ہم سب کے رنج و غم اور جس میں یہ محفل سجائے آئے اس کی جلے کو تو سجادے اور جو بھی اس محفل پہ آئے اس کو بھی تبا بنا لے یا حبیبی یا محمد یا نبی صلاح علی کا یا رسول صلاح علی کا یا حبیب صلاح علی کا صلوات اللہ علی کا صلوات اللہ علی کا تشریف بھی ہمارے محفل میں مفتی اشفاق صحابہ صلوات اللہ علی کے صحاب زادے بھی یہ ہاتھیں بھی فرما ہے حافظ علی رضا صاحب میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ صلوات اللہ علی کا صلوات اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستمی اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرائته خاشعا متصدعا من خشية اللہ وطلک الامتال نقربها للناس لعن لهم يتفكرون اللہ 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 joy اللہ اللہ ب Three duino اللہ 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 رحمن الرحیم 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 موسیقی اللہم صلیح علیہ السلام و مولا محمد و مبارک وسلم یا الہ 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 مولا کریم پروردگار آلہ قرآن کریم کی جن مقدس صورتوں کی آیتوں کی جو تلاوت کی گئی سنی گئی مولا سے اتنی بارگاہ میں قبول فرمائی امی الہ 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 مولا اس کے علاوہ جو نات پاک کے نظرانے پیش کیے گئے منقبتیں پر ہی گئی ختم قادریہ پر آ گیا الہ 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 مولا ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی جو کچھ نظر و نیاز پیش کی گئی ہے مولا پاک اس نظر و نیاز کو بھی قبول فرمائی آج کی اس میں فلن میں ہم سے کوئی غلطی یا کوتائی ہو گئی ہو تو مولا اپنے فضل کرم سے معاف فرمائی اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی اور سب سے پہلے آج کی اس میں خلپاک کا ثواب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہیں اقدس میں حدیتاً توحفتاً پیش کرتے ہیں قبول فرمائی حضور علیہ السلام کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام اور تمام رسولان عظام کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائی حضور علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین تاہیرین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائی حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائی حضور علیہ السلام کے صاحبزادگان اور صاحبزادیوں کی پاک ارواحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرمائی حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام خاص طور پر خلفاء راشدین عشرہ مبشرہ شہدائے احد شہدائے بدرہلین اور شہیدان کربلا کی مقدس ارواحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرمائی بالخصوص مخدمہ کائنات سجدت النساء فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرمائی مولا کائنات علی المرتضاء شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائی امام حسن مجتبہ و امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائی و دیگر تمام اہل بیت پاک تمام صحابہ کرام ایمہ اہل بیت اور تمام تابعین و تبیتابعین ایمہ مجتہیدین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائی امام حسن شہید بغداد پیران پیر روشن زمیر شیخ سید عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائی مخدوم الاولیاء حضرت دادا گنج بخش علی حجیبیری حضور خواجہ خواجگاں سلطان الحند خواجہ غریب نواز معین و دین کشکی حجبیری حضور شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہم اللہ ان تمام کی مقدس ارواحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرمائے ارحالا رمین تمام اولیاء اکرام بزرگان دین اور تمام سلسلوں کے بزرگان دین سلسلہ عالیہ قادریہ تشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ ان تمام سلسلوں کے بزرگان دین کی ارواح تجیبات کو پیش کرتے ہیں قبول فرمائے ارحالا رمین ان تمام مقدس ہستیوں کے بعد خاص طور پر اس کا سواب ایلیاز بھائی کے دادا دادی نانا نانی اور ہمارے کوسر بھائی کے بھی خاندان کے ایلیاز بھائی کے خاندان کے جملہ مرحومیں ان کی اہلیاء کے تمام مرحومیں مرحومیں مومنین و مومنات کی ارواحوں کو پیش کرتے ہیں مولا قبول فرمائے ان تمام مرحومیں ان کی مفرد فرمائے اس محفل پاک میں جتنے سعادت اکرام تشریف فرمائے مولا ان کے گھروں میں جو بھی اس دنیا فالی سے جوکوش کر چکے ہیں مولا اے پاک ان تمام کے ارواحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرمائے اور دیگر جتنے حباب یہاں موجود ہیں لاحل عالمین غلامان اہل بید ان تمام کے خاندانوں میں جو بھی ان کے عزیز رشتے دار دوستا حباب جتنے مومنین و مومنات اس دنیا فانے سے جو انتقال کر گئے ہیں مولا پاک ان تمام کی ارواحوں کو پیش کر دیں قبول فرما ہے حضور علیہ السلام کی ساری امت کو پیش کر دیں مولا قبول فرما ہے حضور کی ساری امت کی مغفرت پر آج کی اس مبارک شب جمعہ کے صدقے مولا ہماری اور ہمارے والدین کی مغفرت پر تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما ہے الحال عالمین ہمارے علیہ السبائی نے جس مقصد کے تحت آج کی اس محفل پاک کو سجایا ہے الحال عالمین اس مقصد میں انہیں کامیابی عطا فرما ہے ان کے بچوں کو دین اور دنیا کی تمام خوشیاں رسی فرما دین اور دنیا کی تمام بلائی رسی فرما دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرما مولا پاک اس گھر میں رہنے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھا دونوں جہانوں میں انہیں خوش اور آباد رکھا الحال عالمین مولا کریم اس گھر میں اپنی خیر و برکتیں نازف فرما بے شمار رحمتیں نازف فرما اس گھر سے تمام آفتوں بلاوں مسئیبتوں کو دور فرما ارحال عالمین ہم سب کے گھروں میں خیر و برکتیں عطا فرما ہم سب کے کاروبار میں روزگار میں بے شمار برکتیں عطا فرما مولا جو بے روزگار ہیں انہیں اس کے حلال عطا فرما ارحال عالمین جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما جو صاحبان اولاد ہیں مولا ان کی اولادوں کو نیک پتا ارحال عالمین ہمارے سمیر بائی جنہوں نے ریڈیو ربی نور کے لئے بری محنت کی یہ کل ان کا جوب کا انٹرویو ہے پروردگار عالم انہیں کامیابی عطا فرمائے اچھا روزگار عطا فرمائے حلال رزق رزق حلال عطا فرمائے مولا کریم پروردگار عالم یہاں پر ہم نے ختم قادریہ بھی جو پڑھا اور یقیناً ختم قادریہ کی جو برکتیں ہیں وہ بے شمار ہیں مولا پاک ختم قادریہ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے ختم قادریہ کہ صدق مولا پاک ہمارے کام جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو مولا تو ہمارے لئے آسان فرمائے امین مولا کریم ہم سب کے عزت جان مال عبرو کی حفاظت فرمائے اس دیار غیر میں مولا ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے ہم سب کو مولا ظالموں کے ظلم شیعتین کے شر سے حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے اور اپنا خاز فضل و کرم فرمائے ہماری تمام خطاہوں کو درگزر فرمائے اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے ایک غلام پاک جو غلام آنے اہلِ بین جو پڑھتے ہیں ایک ہفتے میں جو ختم کرتے ہیں جو کچھ پارے پڑھے ہی جاتے ہیں مولا پاک اور درود پاک جو پڑھتے ہیں پروردگار آنے میں صرف قبول فرمائے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے و دیگر تمام درجہ بدرجہ مقدس ہستیوں کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے پھر تمام مرحومین مومنین و مومنات کے ارواحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرمائے اور حضور کی ساری امت کو پیش کرتے ہیں قبول فرمائے یا لحلال امین مولا کریم پروردگار آنم جو بھی بیمار ہیں جہاں کئی بھی بیمار ہیں گروں میں یا ہسپیٹلوں میں مولا ان تمام بیماروں کو شفاعت آتا فرمائے ہمارے کسر بھائی کی والدہ کے لئے ہم اکثر دعا کرتے ہیں مگر مولا تو ہی دعاوں کو قبول فرمانے والا ہے ہم تیرے نبی کے فرمان کے مطابق تیرے نبی کی سنت پر عامل کرتے ہوئے کہ تیرے نبی کا یہ فرمان بھی ہے کہ دعا عبادتوں کا مغز ہے اور قرآن کریم میں جس کے تعقید کی گئی ہے مولا مگر ہم نہیں جانتے تو کب قبول کرے گا مگر یقیناً اس امید سے کرتے ہیں کہ تُو قبول کرنے والا ہے کیونکہ حضرتِ یعقوبہ علیہ السلام بھی مولا تُس سے دعایں مانگتے رہے ان کی بینائی چلی گئی اپنے بیڑے کی جدائی میں دعایں مانگتے رہے مگر مولا تُو نے چالیس سال یا اسی سال کموں پہ شک اس کے بعد تُو نے دعا قبول فرمائی اور ہم تو آجز بندے ہیں ہم تو لاچار ہیں پروردگارِ عالم بس تیرے فرمان کے مطابق وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّ فَإِنِّ قَرِيب اُجِبُ دَعْوَةَ دَاعِ اِذَا دَعَانِ کہ بس مجھ سے دعایں مانگوں میں قبول کرتا ہوں مولا ہم اسی امید سے تیری بارگاہ میں وسیلے پیش کر کے دعا کرتے ہیں مولا سیدہِ کائنات کا وسیلہ دے کر کہ علماءِ کرام یہ فرماتے ہیں کہ سیدہ کا وہ وسیلہ ہے کہ جس دعا میں شامل کیا جائے اللہ تعالیٰ وہ دعا رجل نہیں کرتا مگر الہ العالمین ہم اتنے دنیا کے اندر مصروف ہو چکے ہیں کہ جو چیز تُو ہمیں عطا فرماتا ہے ہم اس کا تو شکریہ عطا کرتے ہیں مگر حقیقت تو یہ ہے مولا ہمیں جو چیز تُو ہمیں عطا نہ کرے ہمیں اس کا بھی شکر عطا کرنا چاہیے ہماری مرضی سے جو تُو کام کر دیتا ہے مولا وہ تو ہماری مرضی کے مطابق تُو نے کر دیا ہم تو اس کا شکر بزار لاتے ہیں